ہمی کٹرپن کے اقلاب میں دلیو یہ سیکلوریزم خطرے میں رہا ہے یہ کیا ہے سائیکی کیا ایسا یہ شروع سے ہی ہے نیرو جی چاچا جو تھے ان کو یہ پریزنٹ کرنا پڑتا تھا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اسی لیے اسلامی کانفرنس جو ٹونیشیا میں ہوئی وہاں سے سوارن سنگھ کو نکالا گیا جب جنرل یایہ خان یہاں حکومت کرتے تھے شروع سے ہی کیٹر کیا گیا ہے ہندوستان کی کانگریس کی حکومتوں کے اندر مسلم پوائنٹ او بیو اسی لیے آپ کو ہندوستان میں راجہ داہر کا کبھی ذکری نہیں ملے گا کوئی سے بھی کتاب اٹھا لیجیے جس شخص نے پہلی بار ہندوستان پہ حملے کے اندر لاکھوں جانے قربان دیں اور جو ہندو تھا اس کے الائز بدھ تھے جو آپ سوچئے کہ افغانستان اور یہ کندہار یہ سارا ہندو علاقہ تھا اس پہ کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہندوستان میں کیوں کہ وہاں میرے جیسے ہندوستانی مسلمان ناراض ہو جائیں گے آپ کے لیٹرلی بلیک میل کر رہا ہے پاکستان آپ کو یہ تو پہلا پرائیم منسٹر ہے جس سے کوئی تھوڑی ڈر لگتا ہے پاکستانیوں کو کہ وہ میزائل اندر گز گیا اور واپس بھی آ گیا پتہ نہیں کیا ہوا تو کچھ بولا نہیں یہ کب تک ہندوستانی اپنے آپ کو غلط کہیں گے مجھے اس پہ اعتراض ہے آپ نے پورے کشمیر سے میں پہلے کشمیری پندیتوں کو ملاؤں کینیڈا میں میرے سب سے قریب ٹرسٹ ہوا دی دوست جو ہیں آج کشمیری پندیت ہیں کیوں مجھے صرف یہ غصہ آتا ہے کہ وہ انڈین کمیونٹی کے اندر بھی اپنی بات نہیں کہہ پاتے ان کو نکال دیا ان کو بھگا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہندو ہیں میں تو مسلمان ہوں نا سوال تو پوچھ سکتا ہوں وہی کیا کیا ارے بے نظیر بھٹو نے افغانستان کے مجاہدین کو بیچ کے سومالیا سودان پتہ نہیں کہاں کہاں سے جانور جیسے لوگ بیچتے ہیں کشمیر میں کہ ہندووں کو مارو اور انڈیا کے اندر کوئی بھی ہو انگریس ہو یا بی جے پی ہو کوئی بھی ہو اتنے ڈر کے بیٹھتے ہیں آپ کے آپ اپنے ملک کو برا کہتے ہیں کہ وہ پندیٹ جو اپنی مرضی سے نکل گئے مجھے سب کی سٹوری پتا میں وہ کتاب جو ہندو is not my enemy لکھنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ یعنی اتنے قتل و عام کے بعد بھی وہ خاموش ہیں کبھی تو کوئی کہیں کہ کشمیر فائل سر سچ ہے یہاں ہمارے کرونٹو میں آکے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ مطلب تاریخی بات ہے یہ بات یہ ہے کہ تیمور کا نام آت بھی لوگ رکھتے ہیں ہندوستان میں ایک ہزار سال میں کسی مسلمان نے اپنا بچے کا نام ہندوستانی نہیں رکھا اور آپ لوگ چھپ کر کے بیٹھے میں عربی نام ہے ایرانی نام ہے ترکی نام بولی بولی احمد صاحب آپ بولی آپ آپ بولیے پھر میں سودانشو جی اور اشوک پندیت راگینی آپ کے پاس آنگا بولی آپ جواب بولیے بولیے سر پریشانی یہ ہے کہ آج بچی سال کے بعد جو سیاست آج تک کشمری پندیت کو لے کر ہوتی آ رہی ہے آج بھی وہی ہے ابھی ہم دنیٹ میں دیکھ رہے تھے بی جے پی اور کانگرس کے درمیاں بی جے پی کا یہ کہنا کہ اس وقت بی جے پی کے گاورنرسی اور بی جے پی کا پھر نیچرل ہی ہے اس کا کانگرس کا جواب یہ ہوگا نہیں کہ وہاں وی پی سینگ اس وقت پریمینسر تھا اور گورنر اس وقت جنگ محمد تھا اب یہ باتیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیا یہ باتیں یا اس کے اوپر پھر ووٹ بینک کرنا یا فیلم کے ذریعے پیسہ کمانا اور کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک اس کا سلوشن ہے اور اس سے یہ کشمری پنجت اس کی اگر ہم حمایت کی بات کرتے ہیں کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے مجھے کل بھی میں دیکھ رہا تھا آج تین مہینے سے تشمیری پر لے وہاں جگتی کے چیز میں بچارے تین مہینے سے وہ بار سڑکوں پر پروٹس کرتے رہے تھے کسی چیز کے لئے آج بتیر سال سے کون ان کو یہ دیکھا کہ میں ان کو رہیبلیٹیٹ واپس اپنے ہوم لینڈ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں کیسے بٹھایا جائے کیسے بسایا جائے جو ان کا اصلی مدعہ ہے اور ہر ایک پولٹیکل پارٹی ان کو لے کر پارٹیک چلاتی ہے کوئی بوٹ کے لیے اب خلیم آ رہی ہے وہ تو اس لیے ہے نا کیونکہ ستر سال تک یہ چھپایا گیا نا بھئی یہ بات ہی نہیں ہوئی نا بتیر سال سے بات ہی نہیں اب تک تو ایک آ گیا کہ ہوا ہی نہیں ہوا ہی نہیں ان کے ساتھ اب آج اب آج بچی سال کے بعد جس کو ہندو مسلم کیا جا رہا ہے حلم کے ذریعے اور جبکہ ہندو مسلم کا مسئلہ یہ نہیں ہے جب وہاں سٹویشن نبے میں پیدا ہو گئی وہ ہندو کے خلاف نہیں تھے کشمیری پنجت کی خلاف نہیں تھے وہ سٹویشن وہ ہر ایک کے خلاف ہو گی اب اس میں بیچارے یہ مینورٹی میں سے ان کو بڑی پریشانی ہوئی ہے سر آپ نہیں نہیں ایک میڈک محمد صاحب میں بیچ میں نہیں ٹوکتا لیکن کل کو آپ کہیں گے پھر نرسنگاری نہیں ہوا تھا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو ہونے کی سزا نہیں ملی کل کو کہیں گے ہوا ہی نہیں تھا کل کو کہیں کہ کشمیری پنجتوں کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں پھر کہیں گے کوئی آتنگوادی ہی نہیں ہوتے یہ تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے ان کے ہندو ہونے کی ان کو سزا ملی پنجتوں کو کشمیری پنجتوں کو کون سے مسلمان کا پلائن ہوا تھا انہی جنوری کی رات کو یہ ہے کچھ سال سے ڈلی میں بیٹھ کے بانگلور میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا میں یہاں زمین پر ہوں اور نائن میں پر یہاں تھا سودانشو تریویدی اور آشوک پنجت سودانشو تریویدی آشوک پنجت یہ اگر آپ کو بھی ٹائم دوں گا ایک ایک کر کے پہلے سودانشو تریویدی اس کے بعد آشوک پنجت پھر آگے نہیں ایک ایک کر